ناسین ہم آپ کو فوری خبر سے یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں کہ خیب پختونخواہ میں حکومت کی سو رزا کار کردگی کے حوالے سے تقریب کا نقاط کیا ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں فنکشنل نہیں ہے ان کے ریہابلیٹیشن کا پروگرام فاتح کے لیے خاص ایک سپیشل بورڈ پوزیشن ہولڈرز کے لیے سکولرشپ پروگرام ہر ڈیویژن میں اور ہر سب ڈیویژن میں اٹھ رابیٹ پلیس یوٹ کے لیے ایک سپورٹس گراؤنڈ within six months تاکہ وہ immediately کھیل سکیں اور جیسے میں نے کہا ایک عرب روپے through خیبر بینک through اکھوت immediately dispersed to the youth of فاتح اس کے ساتھ فاتح کے youth کے لیے کے پی آئیٹی بورڈ کی طرف سے training اور local government کا system بھی وہاں پہ آئے گا چھ مہینے کے اندر by constitution elections بھی ہوں گے لیکن جو وہاں پہ headquarters ہیں وہاں پہ municipalities کے لیے municipal equipment اور بڑے مساجد کے لیے سو مساجد کے لیے انہی چھ مہینوں میں solarization تاکہ جہاں پہ communities جمع ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو facilitate کیے جائے یہ سب کچھ نہیں ہے لیکن یہ وہ بڑے project ہیں جو ہم چھ مہینے میں جلدی سے جلدی complete کرنا چاہتے ہیں اچھا جی جیسے میں نے کہا کہ ہم نے صرف فاتح کو نہیں دیکھنا تھا ہم نے اور میں دیکھ رہا ہوں ناظم صاحب یہ slide دیکھ کے خوش ہو گئے ہم نے پشاور کے لیے بھی ایک plan بنایا کیونکہ اس پانچ سال میں ہم نے پشاور کو ایک model provincial capital اس لیے بنانا ہے کیونکہ ہم نے پشاور کی اور خیبر پختونخواہ کی economy change کرنی ہے اور وہ change کرنے کے لیے جو ہمارا دارالخلافہ ہے اس پہ ہر پختونخواہ کے شہری کو فخر ہونا چاہیے یہاں پہ infrastructure مجھے پتہ لوگ سوچ رہے ہوں گے بی آر ساتھ different neighborhood levels پہ نیا پشاور کے لیے local government system جہاں پہ ایک میہ recreation کی facilities یہاں پہ کم ہے جہاں پہ government land available ہوگا grounds اور neighborhoods کے لیے اپنے development plans governance کی میں نے بات کی اور ہم نے پشاور کی economy کو boost کرنا ہے جو industrial estate ہے وہاں پہ ہم نے gas کی فرامی جو ہے وہاں اس کا plan منظور کر لیا جس سے ہمارے خیال میں تقریباً up to ten thousand jobs دس ہزار jobs آ سکتے ہیں اور ہم نے پشاور میں minister local government میرے خیال میں اس plan کا ایک detail launch بھی کریں گے پانچ عرب روپے سال کے لگانے کا فیصلہ کیا ہے کم از کم وہ پانچ عرب روپے ہم نکالیں گے لوگ سوچ رہے ہوں گے صرف پشاور صرف پشاور نہیں ہم نے پورے صوبے کو develop کرنا ہے اس میں جو سب سے بڑا impact آئے گا وہ ہمارے revamped یا نئے local government system سے آئے گا مجھے پتہ ہے کہ یہ بھی prime minister صاحب کا ایک favorite topic ہے تو وہ خود ہی آپ کو explain کریں گے لیکن جو بڑی changes ہم لا رہے ہیں ہم ناظم کو تحصیل level پہ directly elect کر رہے ہیں تاکہ اس کا mandate زیادہ مضبوط ہو اور mandate زیادہ مضبوط ہو تو وہ زیادہ کام کر سکے گا ہم village councils کو جو experiment کامیاب تھا وہ ویسے ہی رکھ رہے ہیں صرف ان کو زیادہ focus کر رہے ہیں strength جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تاکہ decision making آسان ہو اور ہم جیسے ہم نے کہا بڑے شہروں میں starting with پشاور ایک city government کا model لا رہے ہیں جہاں پہ ہم شہر کو نہیں توڑیں گے شہر ایک ہی local ایک ہی تحصیل کے اندر رہے گا تاکہ شہر کی management ایک ہی جگہ سے ہو سکے اور ایک اس میں آخری چیز کہ جو power ہم devolve کریں گے وہ ہم پیسہ بھی اور responsibility بھی اپنے ہاتھ سے local government کے ہاتھ میں اور نازمز اور assemblies کے ہاتھ میں دیں گے اس میں ہم ایک اور جو innovation یہاں پہ try کر رہے ہیں وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو village councils کے chairman ہیں ان کی membership ہم تحصیل councils میں لائیں گے تاکہ وہ زیادہ empowered ہو جو سب سے بڑا جو یہاں پہ layer ہوگا اس میں village councils ہوں گے اور اس کے علاوہ ایک اور جو اس سے related بڑا program ہے وہ ہے divisional اور district divisional اور district level پہ city development کا اس سے جیسے ہم نے پشاور میں plan بنائے obviously پشاور زیادہ بڑا شہر ہے لیکن آخری پانچ سال میں آپ نے divisional improvement کا بڑا successful ایک تجربہ دیکھا وہ ہم پانچ سال میں stagger کریں گے اب one by one district seven billion rupees آپ نے ضرور tourism پہ activity دیکھی ہوگی in fact ہم event سے اپنے کام کو زیادہ prioritize کرتے ہیں tourism minister جو ہیں وہ فلال اپنی tourism strategy کے لحاظ سے ایک tour پہ گئے ہوئے ہیں اور tourism پہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پختون خواہ کو پاکستان کا tourism capital بنائیں گے اس کے لیے ایک detailed program جس میں 20 destinations کو ہم ایک environmentally friendly manner میں develop کریں گے اس کے ساتھ ہم roads خاص کر جس میں ایک بڑا impact مالکن سواب motorway کے completion سے ہوگا جو انشاءاللہ اس سال کے completion سے ہو جائے گا اور tourist roads بنائیں گے اور یہ ایک وہ area ہے جہاں پہ سب سے زیادہ jobs بنتے ہیں jobs لائیں گے پختون خواہ کا brand develop کریں گے بہت time بعد پختون خواہ میں امن آیا ہے جہاں پہ پچھلے تین مہینے میں بھی آپ نے دیکھے ہیں باقی پاکستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں باہر سے بھی آ رہے ہیں اور اس کے لیے ایک tourism authority جو ہے وہ next meeting میں میرے خیال میں cabinet میں approve ہو جائے گی اور اس سے ہم revenue بھی صوبے میں لائیں گے تو tourism ہمارا ایک flagship sector ہوگا جو وہ 20 destinations جیسے وعدہ تھا وہ identify ہو چکے ہیں اور اس پہ آپ ہر تین مہینے ہر next slide please دیکھیں گے وہ destinations چترال سے لے کے شیخ مدین سدن پختون خواہ میں اور یہ تو صرف آغاز ہے بلکہ یہ سارا plan ہم آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ planning کبھی جو ہے وہ static نہیں ہوتی آپ planning کرتے ہیں اس میں input آتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پختون خواہ کے لوگ ہمیں input دیں اس کو ہم مزید improve کریں لیکن کل سے ہم انشاءاللہ اس پہ implementation ضرور شروع کریں گے آگے جائیں please health اور education ہمارے flagship sectors ہیں اور ہمارے mega projects ہیں ان میں پچھلے پانچ سال میں ہم نے direction straight کی health میں doctors آئے اسپتالوں میں improvement آئی اس پار health minister نے میرے خیال میں کل prime minister کو strategy جو ہے اپنی پیش کی detailed policy پانچ سال کی ہمارا جو focus change ہوگا وہ change ہوگا کہ جو ہماری facilities ہیں existing 800 bhu's اور rhc's 200 تقریبا secondary hospitals ہم ہر ایک کو functional کریں گے monitoring improve کریں گے کیونکہ facilities وہاں پہ ہیں doctors بھی ہیں ہم ہر ایک کو state of the art service delivery جو ہے وہ دلوائیں گے 500 bhu's اور 200 200 میرے خیال میں secondary hospitals کو ہم 24 7 جو ہے وہ بنائیں گے تاکہ بڑے hospitals جہاں بھی reform ہو رہا ہے ان سے load حد چکے اور پورے صوبے میں جو ہے وہ health sector وہ پھیل جائے اس میں vaccination میں improvement آئی کیونکہ بہت سا health میں کام جو ہے وہ preventive ہوتا ہے vaccination rates کو ہم 90% تک بڑھائیں گے deliveries کو hospitalوں میں 80% تک بڑھائیں گے 4000 lady health workers مزید جو ہے وہ workforce میں add کریں گے اور صحت انصاف card کا جو دوسرا wave ہے تقریباً 8 لاکھ لوگوں کو cards distribute ہوں گے اس کے بعد پھر مزید distribution ہوگی جس میں بزرگ معذور اور جو اور طبقات ہیں ان کو ہم بیوہ cover کریں similarly اگر ہم health سے education پہ جائیں education میں بھی ہم وہی shift کر رہے ہیں جو ہم health میں کر رہے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں teachers آئے monitoring سائی ہوئی school functional ہوئے بہت بات کی جاتی ہے پاکستان میں دھائی کروڑ بچہ out of school ہے لیکن پاکستان میں پانچ کروڑ بچہ schoolوں میں بھی ہے ہم نے وہ دھائی کروڑ بچوں کو school میں بھی لانا ہے لیکن ان پانچ کروڑ بچوں کو جو school جا رہے ہیں quality تعلیم دینی ہے ہم خیبر پختون خواہ میں we will lead the way education reform کے ساتھ اور quality دینے کے لیے ہم نے جو سات پوائنٹ plan بنایا ہے جو کال education minister نے launch کیا اس میں primary education میں ہم ایک literacy program secondary education میں پانچ لاکھ seats کیونکہ وہاں پہ جگہ جو ہے وہ مزید کرنے کی ضرورت ہے private sector جیسے hospitalوں میں health میں improvement آئی کیونکہ ہم نے جو ہے quality doctors لائیں private sector کے ساتھ ہم partnerships کریں گے technology لائیں گے 65,000 teachers کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کسی school میں بھی چار سے کم teachers نہ ہو 65,000 teachers ہم لائیں گے اور جو ہمارے پاس اکیس ہزار primary schools ہیں ان میں سات ہزار نئے NTS سے کے through head teachers لائیں گے تاکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے school کو ایک quality head teacher ملے جب ایک school جب ایک school کا head teacher اچھا ہوتا ہے تو school اچھا ہوتا ہے ہم health میں بھی education میں بھی citizen monitoring کو جو ہے بڑھائیں گے ہمارے پاس ایک بہترین local government system ہے فیلال یہ wide soobہ ہے جہاں پہ village councils ہیں ان سے ہم monitoring کرائیں گے ہم ایک بڑی جو ہے monitoring hot line بنائیں گے تاکہ ہر school کے سامنے اس کا number ہوگا تاکہ وہ گاؤں جس میں school ہو اگر teacher نہیں آتا اگر facilities نہیں ہوتے وہاں کے لوگ immediately report کر سکیں اور اس کی tracking بھی public ہوگی جیسے ایک prime minister complaint sell کی ہوتی ہے اور ہم accountability and monitoring system کو اس کے through جو ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ پچھلے پانچ سال میں بہت بڑی تبدیلی آئی education میں اس پانچ سال میں اس کو اور بھی آگے بڑھائیں گے ہم نے صرف یہ چھوٹے چھوٹے فرق نہیں لانے ہیں ultimately ہم ایسے صوبے میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ economic growth ہو جہاں پہ لوگ صرف ministers کے دفتروں کے باہر ایک class 4 کی نوکری کے لیے نہ آئیں ان کے لیے public sector میں بھی مواقع ہو اس کے لیے private sector کے لیے بھی مواقع ہو تو ہم نے پوری پورے صوبے کے لیے economic strategy کا ایک draft بھی بنایا ہے جس پہ مزید کام ہوگا لیکن ہم نے اس میں sectors جو ہے وہ select کر دی ہیں اور سات sectors ایسے ہیں جن کی strategies کے detail میں میں نہیں جاؤں گا لیکن جو ہمارے صوبے کی economy کو boost کرنے میں بالکل central ہوں گے ٹورزم کی بات میں نے کی mines and minerals وہ دوسرا sector ہے جہاں سے investment آ سکتی ہے jobs آ سکتے ہیں industry آ سکتی ہے energy sector ہم وہ وائد صوبہ ہے جو سستی بجلی جو ہے وہ بنا سکتی ہے باقی پاکستان کو دے سکتی ہے اور ابھی جو ہمارے پاس federal government کی help ہے ہم energy sector میں ہزار چھوٹے dams بھی بنائیں گے بڑے dams پہ بھی کام تیز کریں گے اور اس کے علاوہ ہم energy sector میں اپنا جو بجلی کا problem ہے وہ بھی solve کریں گے گیس کا problem بھی solve کریں گے یہاں پہ federal government کے ساتھ کام کرنا پڑے گا لیکن وہ team work جاری ہے کیونکہ ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چیز provincial government کے domain میں ہے federal government کے domain میں ہے ایک شہری ہوتے ہوئے مجھے یہ فرق نہیں پڑتا مجھے بجلی چاہیے مجھے گیس چاہیے مجھے پانی چاہیے اور یہ ہماری ذمہواری ہے کہ اس پہ ہم کام کا طریقہ change کریں agriculture جو پورے ملک کی economy کا base line ہے agriculture میں خاص طور پہ یہاں پہ جو ہمارا focus ہوگا وہ horticulture پہ livestock پہ اور fisheries پہ جو ہمارے comparative advantages ہیں گورنس آپ کہیں گے کہ tribal areas میں ہم olives بھی grow کر سکتے ہیں اور بھی innovations لا سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہم value addition لائیں گے transport sector جو ویسے ہی ہمارے ہمارا صوبہ جو ہے پورے پاکستان میں dominate کرتا ہے اس کو ہم facilitate کریں گے سیپیک پہ ہم نے اپنی ساری strategy review کی ہے اور آٹھ projects identify کی ہیں سیپیک میں زیادہ سے زیادہ فائدہ لینے کے لیے اور اس میں خاص طور پہ رشاکائی industrial estate جو کہ سیپیک کے نیچے پہلا special economic zone بنا اس کی development کو ہم ہر حال میں جو ہے مثالی بنائیں گے پاکستان کا بہترین special economic zone بنائیں گے جہاں سے jobs بھی آئیں گی technology transfer بھی ہوگی اور export بھی ہوگا ہمیں پرائم منسٹر صاحب ہر میٹنگ میں کہتے ہیں کہ ہماری ہر policy جو ہے وہ start ہونی چاہیے غریب آدمی سے اس لیے ہم نے اپنی labor policy کو بھی review کیا اور اس کی implementation کا بھی ایک plan بنایا ہے اور finally اس میں اگر ہم نے economy grow کرنی ہے تو ہم نے اپنے main اداروں کو بھی مزید بہتر کرنا ہے سات ادارے ہم نے identify کی ہیں جن کی performance بہتر کرنی ہے جن میں kpr a board of investment w ssp تین چار اور ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں ان پہ reform process شروع ہو گیا ہے kpr a جو revenue authority ہے جو صوبے کے لیے پیسہ generate کر سکتی ہے وہ already کام کر رہے ہیں پیڈو ہے وہاں بھی reform process شروع ہو گیا kpo gcl ہے آپ نے ان اداروں میں action دیکھا ہے اور یہ action ابھی accelerate ہو گا تاکہ ہماری جو governance ہے وہ بہتر ہو یہ تو وہ industries اور ادارے ہو گئے ایک نئے investment policy ہم لا رہے ہیں جیسے میں نے کہا صوبے کے انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے ایز اف ڈوئنگ بزنس کی بات کی تھی کہ جب تک ہم سرمایہ دار کو اور بزنسمن کو آسانی نہیں دے سکتے تب تک سرمایہ نہیں آئے گا ایز اف ڈوئنگ بزنس میں جو رینکنگ ہوتی ہے ورلڈ بینک کرتی ہے اس میں پشاور شامل بھی نہیں ہے لیکن ہم نے کہا کہ ہمیں رینکنگ رینکنگ سے تعلق نہیں ہے ہمیں پختون خواہ کو بزنس کے لیے پاکستان کا سب سے بہترین صوبہ بنانا ہے تو ہم نے اس میں بھی ایک کمیٹی بنائی ہے جس نے سٹرائٹیجی بنائی ہے وہ بھی اس میں ہے اور اگلے دو سال میں جو بھی بیوراکرسی ہے ریڈ ٹیپ ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ بالکل سائٹ پہ پھینک دیں اور یہ دو سال میں ہو چکا ہے ہو سکتا ہے انڈیا دو سال میں اس رینکنگ میں پچاس پلیسز موف ہوا ہے پاکستان پچھلے پانچ سال میں میرے خیال میں گیارہ پلیسز موف ہوا ہے تو اگر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ دکھائیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور لوگ جابز کی بات کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ جو ہے ایک سکل سٹرائٹیجی بھی بنا سکے سکلز کا مطلب ہنر جہاں پہ لوگوں کو ہم جو ہے سکھائیں جو وہ جابز ویسے ہی کرتے ہیں میکینکس ڈرائیورز ہوتل انڈسٹری میں جو سی پیک کی انڈسٹری آئے گی اور یہاں بھی ہم جو ہے اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو موڈنائز کریں گے ہم پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے جیسے باقی دنیا میں ہوتی ہے انہیں پہلے کہیں گے آپ آئیں ہمارے انسٹیوٹس کو چلائیں ہم فنڈ بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو لوگوں کو روزگار دینا ہوگا تو یہ پارٹنرشپ جیسے باقی دنیا میں ہوتی ہے یہ ہمارے سکل سٹرائٹیجی کا حصہ ہے یہ سارا مل کے آپ ایک ساتھ کریں گے تو ہماری اکانومی اٹھے گی اور مجھے یقین ہے کہ پرائیوٹسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب کے لیڈرشپ کے نیچے اور یہ جو ہماری ایک ینگ کیابنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ یوت کا پریشر ہے پانچ سال میں صوبے کی معیشت کو ہم تبدیل ضرور کر دیں گے خواتین کے لیے بھی ہم نے ایک پلان بنایا ہے پولیسی آلریڈی بن چکی تھی اس میں ہم نے چیزیں پریورٹائز کی ہیں خواتین کے لیے خاص لونز خواتین کے لیے لیجسلیشن انہیریٹنس کی ڈومیسٹک وائلنس کا بل کیابنٹ نے آلریڈی جو ہے اپروف کر دیا ہے لیگل ریفارمز پولیٹیکل ریفارمز ہمارے نئے سسٹم میں بھی لوکل گورنمنٹ میں خواتین ہر لوکل گورنمنٹ میں ریپریزنٹڈ ہوں گی تو ایک انٹیگریٹڈ پلان اور اس میں ہم خواتین کے مختلف فورمز سے جو ہے وہ انپٹ لیں گے خواتین کو انٹرپرنرشپ کا موقع دینا جس پہ کے پی آئیٹی بورڈ آلریڈی کام کر رہا ہے جو ان کے انٹرپرنرشپ پروگرامز ہیں تو پورا ایک ویمن ڈیولپمنٹ کا پلان ہے وہ بھی ہمارے جو ہے اس پانچ سالہ روڈ میپ کا حصہ ہے ہم سب جب پھرتے ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اپنے حلقوں میں ہمیں نظر آتا ہے جو پانی کے مسئلے ہیں پانی پہ ہم نے دو پلانز بنائی ہے ایک پینے کے پانی کا دوسرا جو ہمارا اوورال وارٹر مینجمنٹ ہے اس کے لیے اور یہاں پہ وہ ہم مسئلے حل کر رہے ہیں جو کہ ہمارے گورننس کو روکتے ہیں اچھی کارکردگی سے پینے کا پانی جو ہے پشاور میں چار مختلف ڈپارٹمنٹس میں تقسیم ہوا ہے پبلک ہیلتھ لوکل گورنٹ ڈبلیو ایس اس پی پی ڈی اے نے کہا ایسے تو نہیں ہوتا تو ہم نے ایک تاسک فورس بنائی ہے منسٹر لوکل گورنٹ کے نیچے جو کہ جس نے پشاور کو پانی آہ ساف پانی دینے کا پلان آلریڈی بنائیا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے اور جو کہ پورے صوبے کے لیے جو ہے یہ پلان بنائیے اس میں ٹائم لگے گا لیکن یہ ہمارا وعدہ ہے ہم انشاءاللہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ٹانک اور ڈی آئی خان سے لے کے چترال تک اور سارے قبائلی ازلا میں ہم پینے کے پانی پہ ایمرجنسی بیسس پہ کام کریں گے اور وارٹر مینجمنٹ پہ بھی چاہے وہ ایرگیشن ہو چاہے وہ فلڈ مینجمنٹ ہو ہم پیسہ اس لیے لگائیں گے کیونکہ جب فلڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ریلیف اور ریکاوری پہ تو ہم پھر پیسہ ویسے ہی لگاتے ہیں تو وہم آگے کیوں نہ لگائیں جب ہمارا پیسہ بچے یہ سب کام ہم نے پھر اگلی بجٹ سے پہلے جو ہے اپنی سکیمز دیکھنی ہے ڈیٹیل دیکھنی ہے لیکن انشاءاللہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ پیرڈائم ہوگا وہ ان پانچ سال میں آپ جیسے پچھلے پانچ سال میں تبدیل ہوا تھا اس پانچ سال میں دوبارہ مزید بہتری کی طرف دیکھیں گے گرین گروت کی سٹریٹیجی جو ہے فیڈرل گورمنٹ نے بنائی ہم نے کہا کہ ہم یہاں بھی اپنی سٹریٹیجی بنائیں گے کیونکہ جو ہمارے لیے اچھا ہے تو ہم بلین ٹری کو بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں ہم پلاسٹک بیگز کو ایلیمنیٹ کرنے کا جو وہ پروگرام ہے وہ بھی ہم پلاسٹک بیگز کو خیبر پختون خواہ سے ہٹائیں گے ہم ایکو ٹورزم کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم اچھالا اپنی وائل لائف کو پروٹیکٹ کریں گے اور ہم اپنے انسٹیوشنز کو اور یہاں پہ بھی جابز کریں گے تو گرین گروت کی سٹریٹیجی بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تقریبا ہر ایریا کو کور کیا میڈیا پہ تنقید ہوتی ہے کہ پولیس ریفارم پہ کام نہیں ہو رہا ہے یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ اسیوز ضرور ہوں گے خیبر پختون خواہ پہ تو ضرور کام ہو رہا ہے اور اگلے پانچ سال کا جو پلان جو پہلے سے ہماری پولیس آگیا ہے ہم اس کو نیکس لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں جتنا آپ نیچے جاتے ہیں پولیس میں اسیوز آتے ہیں اس کو سالف کرنے کے لیے ہم ای پولیسنگ ٹیکنالوجی تاکہ پولیس کی جب سے جب بھی پبلک سے انٹریکشن ہو وہ فلمڈ ہو تاکہ وہ پھر کوئی بھی جو ہے وہ زیادی نہ کر سکیں اس کے علاوہ ٹریننگ اور ان کے انویسٹیگیشنز کو بہتر کرنا تھرہو ایڈیشنل فانڈنگ اس کے علاوہ ڈیلیوری پہ کام کرنا ہم بجٹ جو ہے پولیس سٹیشن کا وہ تھانے کے لیول پہ لے جا رہے ہیں تاکہ اس میں ایفیشنسی بھی آئے اور چوائس بھی آئے اور ہم انفرسٹرکچر بھی امپروف کر رہے ہیں جیسے ایک سٹیٹ او دی آرٹ فورنزک لیب بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا چیلنج جو ہے وہ پولیس کو آگے نہیں لے جانا اور بھی آگے لے جانا ہے اور وہ مثالی جو پولیس ہے جو ایک ویجن ہے اس کی طرف لے جانا ہے رول آف لاو پہ دو پروگرامز ایک نہیں دو پروگرامز ایک تو جو پروگرام الائن کرتا ہے فیڈرل گفرمنٹ کے جوڈیشل ریفارم پروگرام سے جس میں پینڈنگ کیسز کو اٹانا لیگل ریفارم سیویل لائن پہ وہ پروگرام بھی ہے اور اس کے ساتھ کرمنل لائن پہ ہم ایک انٹیگریٹڈ اپروچ لے رہے ہیں کیونکہ یہ ایک اور ادارہ ہے جہاں پہ پولیس بھی انوالوڈ ہے جہاں پہ لاو دپارٹمنٹ بھی انوالوڈ ہے جہاں پہ پروسیکیوشن اور جیلز بھی انوالوڈ ہے ایک انٹیگریٹڈ طریقے پہ چلائیں گے ایک روڈ میپ جو ہے وہ تیار ہے اور اس کا ایمپلیمنٹیشن پلان سو دن میں ہم نے بنایا اور یہ ہم اس ہی ایمپروف کریں گے کیونکہ جتنی کرائم کم ہوگی اتنا ہمارا صوبہ کی معیشت جو ہے وہ ترقی کر سکے گی یہ میرا ایک فیورٹ وہ ہے جب ہم پہلے دن میں پرائیوٹ سیکٹر میں کام کیا پہلے دن دفتر میں گئے تو ایک کاغذ آیا وہ جو ہم پشتوں میں کہتے ہیں پرتغاخ وہ بندہ ہوا تھا وہ کھولا پتہ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیونکہ باقی دنیا میں تو ایمیل استعمال کرتے ہیں پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے ہمارا ایک ڈیسیشن جو دو گھنٹے میں ہونا چاہیے وہ پندرہ پندرہ بیس بیس دن مہینے لگتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کاغذ میرے دفتر میں لاتے ہیں وہاں سے وہ شارام خان کے دفتر میں جاتا ہے وہاں سے وہ کسی اور جاتا ہے وہاں سے وہ اسلام آباد جاتا ہے ہم نے اس پانچ سال میں فائل اسیے نہیں ختم کرنی کہ کوئی کمپیوٹر استعمال کرنا اچھی چیز ہے لیکن اگر ہمارے فیصلے دفتروں میں نوے فیصد ٹائم ان کا کم ہو تو ہمارا سارا پلان جو ہے اس کا سپیڈ زیادہ تیزی سے ہوگا اور اس میں میں ایک چیز کہوں میں نے چیف سیکیٹری صاحب کو کہا تھا کہ سیئے یہ کام پرائم منسٹر صاحب بھی نہیں کر سکتے جب تک بیوروکرائٹس اسے اون نہ کریں تو میں پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ساری بیوروکرسی سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس کو جلدی سے جلدی ضرور کر دیں آگے دیں ایک سوال باقی رہتا ہے پیسہ کہاں سے آئے گا جو میرے دفتر میں آتا ہے میں کہتا ہوں اتنا پیسہ تو نہیں ہے حالانکہ یہ ایک بات ہے خیبر پختونخواہ کی فائنانس ڈپارکمنٹ ہمارے فائنانسز باقی صوبوں سے بہت بہتر چلے لیکن جو ہماری ویجن ہے اس کے لیے ہمیں اپنا فائنانشل اپروچ چینج کرنا ہے حکومت کا اپنا پیسہ نہیں ہوتا حکومت کا پیسہ وہی آتا ہے جو انڈسٹری سے آتا ہے جو ٹیکسز سے آتا ہے ہمیں یہاں پہ اپنی مائنسٹ بھی چینج کرنی ہوگی حکومت چاہے وہ پولٹیکل لیڈرشپ ہو چاہے وہ ایڈمنسٹریٹیو لیڈرشپ ہو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہر روپے جو ہم سپینڈ کرتے ہیں اس کا عوام پہ امپیکٹ ہے یا نہیں لیکن ہم سب کو ایس سٹیزنز بھی سوچنا پڑے گا خاص طور پہ انہیں جو زیادہ پریولیجڈ ہیں کہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اگر ہم اس میں شاٹ کٹ لیں تو ہم کیا کریں ہم حکومت سے پیسہ بچا رہے ہیں نہیں جب ہم ایک ٹاپ اینڈ ریسٹورانٹ پہ جاتے ہیں اور تین چار ہزار کا خرچہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھا بل دو وہ پندرہ فیصد وہ سو دو سو روپے وہ کسی غریب بچے کے سکول پہ لگیں گے کسی گاؤں کے سڑک پہ لگیں گے کسی بی ایچ ایو میں لگیں گے کہیں کسی کو روزگار دے سکتے ہیں تو اس پہ ضرور سوچیں یہ مجھے پتا ہے کہ ہمیں یہ کلچر کہ عوام حکومت پہ اعتماد کرے کہ جب وہ حکومت کو پیسہ دے تو وہ پیسہ پولیٹیشنز یا بیوروکراتز کی جیب میں نہیں جائے گا عوام پہ لگے گا یہ کلچر ہم نے تبدیل کرنا ہے اور اگر ایک آدمی پورے پاکستان میں اس کلچر کو تبدیل کر سکتا ہے تو وہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خاند آخر میں تین چیزیں جی نمبر وان اپوزیشن والے ایسے کر رہے ہو یہ ایک ایک وعدہ جو ہے ہم دیکھیں گے ہم تین مہینے بعد ہم پوچھیں گے فرق نہیں پڑتا ہم نے اگر پاکستان کو تبدیل کرنا ہے تو ہمیں رسک لینا پڑے گا تنقید تو ویسے ہی ہوگی وہ میں اس دن ایک ہم گیس کا افتتاہ کر رہے تھے ایک ایریا میں تو جرنلسٹ نے میں سمجھا کہ ابھی وہ کہے گا زبردست کام یہ باقی صوبے میں جو پندرہ جگہ ہیں جہاں پر گیس نہیں ہے ان کا آپ کیا کریں گے یار ایک بار مبارکی تو دے دو اس کے بعد پھر تنقید کرو تو اگر ہم جاپان تک بھی پہنچ جائیں گے اپوزیشن اور میڈیا یا اس کا ایک حصہ یہ کہے گی کہ چاند تک کیوں نہیں پہنچے تو تنقید کی تو فکر نہیں کرنا دوسری چیز یہ بھی فکر نہیں کرنا کہ اگر دس کام میں نو ہو گئے یا آٹھ ہو گئے یا گیارہ ہو گئے ضروری چیز یہ ہے اور وہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی سپورٹ کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ کے ساتھ اور چیف منسٹر صاحب کی لیڈرشپ کے ساتھ اور اس ٹیم کے ساتھ ہمیں صوبے کا اور اس ملک کا مستقبل ضرور تبدیل کریں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ